بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹی کی پیدائش ہوئی وہ بچی جو ہے اسے وہاں سے اغوا کر لیا گیا اس میں کچھ حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں اس لئے میں یہ آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی اپنے اردر نظر رکھئے اور ایسے حالات و واقعات کئی دفعہ انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتے کہ آپ کو لگتا ہے کئی دفعہ کیونکہ میں نے خود یہ observe کیا ہے ہسپٹلز میں جہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے وہاں پر پیرنٹس بچوں کے اور ان کے جو ماں باپ ہیں وہ پری اوکپائیڈ ہوتے ہیں کئی دفعہ بچے کو وینٹی لیٹر کیلئے لے جانا پڑتا ہے کئی دفعہ بچے کو ویکسینیشن کیلئے لے جانا پڑتا ہے اور ایسے معاملات میں کبھی کبھی کتا ہی ہو جاتی ہے لیکن ایک لمحے کی بھی غفلت نہ بڑتی ہے کیونکہ یہ بچہ اٹھانے والے جو گروہ ہیں یہ آج کل بہت ایکٹیو ہوئے ہیں ہمیشہ سے یہ ایکٹیو تھے لیکن ایک خاتون جو ہے وہ پکڑی گئی ہے میں آپ کو اس کا بیان بھی ابھی آگے چل کے سنواؤں گی کیونکہ اس نے بتایا کہ وہ ان بچوں کے ساتھ کرتی کیا ہے یہ بچے وہ کیسے اگواہ کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ ان بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں ان کو لے جا کے کہاں کیسے بیچا جاتا ہے اور کتنے ایک پیسے اس کو ملتے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو ابھی آگے چل کے دکھاتی ہوں لیکن پہلے میں اس واقعے کی طرف آ جاتی ہوں کیونکہ اس واقعے میں بھی دو گارڈز جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں اور ان گارڈز کا لنک کیا ہے اور کس طرح سے ان گارڈز کے بارے میں پتہ لگا وہ بھی بڑا حیران کن ہے اب جدی ٹیکنالوجی ہے جدی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سی باتیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں پہلے میں صرف اس واقعے کی طرف آتی ہوں یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا 21 اگست کو جہاں پر نوشین نامی یہ خاتون ہے جو کہ نسار کولونی کی رہائشی ہے اور ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے الائی ہسپیٹل فیصلہ باد میں وہاں پر زائی سی بات ہے بہت سے لوگ ہسپیٹل میں جہاں پر یہ ایڈمیٹ ہوتی ہیں کچھ گھر کے لوگ خاندان کے لوگ باری باری آ رہے ہوتے ہیں مبارک بات دے رہے ہوتے ہیں وہی پر ایک برکہ پورش خاتون آتی ہے وہ پہلے اندر جا کر کمرے میں جہاں پر یہ نوشین موجود ہوتی ہے اسے مبارک بات دیتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ بچی کو میں نے ویکسینیشن کیلئے لے کر جانا ہے تو بچی کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ خاتون جو ہے یہ بڑے ہی آرام سے اس بچی کو لے کر ہسپیٹل کی امارت سے باہر نکلتی ہے اور بچی کو لے کے روپوش ہو جاتی ہے یہاں پر بہت ہی تکلیف کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس وقت یہ پتہ لگتا ہے گھر والوں پہ تو جو ایک بم گرتا ہے جو تکلیف کا غم کا پہاڑ زائی سی بات ہے ماں جو ہے وہ رو رو کے ہلکان ہے اس کی بچی جو ہے اس سے الگ ہو گئی ہے اور باپ کی ایک الگ حالت ہے لیکن دادا نے اس بات کا اتنا دکھ لیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کو وہ اس صدمے کو نہیں برداشت کر سکے اور جا بھاک ہو گئے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا لیکن اب ذرا اس خاتون کی طرح بڑکہ پوش خاتون کی طرح میں واپس آتی ہوں ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ اسی طرح کے ہولیے میں زیادہ تر یہ خواتین جو ہیں یہ بچوں کو اٹھا کے لے کر جاتی ہے اس سے پہلے بھی جو کچھ واقعات ہوئے تھے ان میں بھی اسی طرح سے خواتین جو ہیں انہوں نے بھرکے پہنے ہوتے تھے یا نکاب یوں کر کے چادر سے بکل ماری ہوتی تھی کیونکہ سی سی ٹی وی کیامراز ہوتے ہیں ہسپیٹلز کے اندر اور پھر اس پر چہرہ دکھائی دے جاتا ہے تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہوتی ہے تو ماں باپ جو وہاں پہ موجود تھے جو ان کے ساتھ بڑے موجود تھے زیادہ سی بات ہے والدہ جو ہیں ابھی وہ ڈیلیوری سے فارغ ہوئی ہیں ان کا نہیں اس طرح دھیان گیا لیکن جو لوگ ساتھ موجود تھے انہیں چاہیے کہ وہ دھیان دیں کس کے حوالے کر رہے ہیں بلکہ زیادہ تر ہماری فیملی میں جب بھی اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور جاتا ہے ایون اس کو ویکسینیشن کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو کوئی بڑا ساتھ ہو جاتا ہے چاہے نرس لے کر جا رہی ہے اگر اس کو انکیویٹر میں لے کر جا رہے ہیں تب بھی کوئی بڑا ساتھ ہو جاتا ہے یا بچے کو انکیویٹر میں ڈالنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بڑا جو ہے وہ ساتھ جاتا ہے بچے کا ایک میڈیکل ایگزامنیشن ہوتا ہے وہ پہلی بار یورین پاس کرتا ہے تو اسے چیک کیا جاتا ہے تو یہ سارے ایک پروسیجنز ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ماں ہوسکت اس چیز کو نہیں دیکھ سکتی فادر بھی کئی دفعہ وزی ہوتے ہیں کوئی پھول لینے گیا ہوتا ہے کھانا لینے گیا ہوتا ہے دوائیاں لینے گیا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بڑا بزرگ اس طرح کا ضرور ارنج کیا کرے ہیں ہاسپٹل کے اندر جو ان باتوں کا بھی دھیان لکھے کہ وہ جو بچہ جو اس دنیا میں آیا ہے جس کے لئے اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں پھول آرہے ہیں کھانے آرہے ہیں تو اس بچے کو ضرور اپنی نظر کے اندر رکھئے نظر میں رکھئے کیونکہ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنی نظر سے ایک لمحے کے لئے دور نہ ہونے دیں اور یہ وہ ایک لمحے کی غفلت تھی جس کی وجہ سے یہ عورت جو ہے یہ تنی تیزی کے ساتھ جس بچے کو لے کر غائب ہو جاتی ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے دو گارڈز جو ہے اس ہسپٹل کے وہ جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اب یہ دو جو گارڈز ہیں ان کو کیسے گرفتار کیا گیا ہے ان پر کیا شک ہے ہوا کچھ ایسے کہ جس طرح یہ نکاپوش خاتون جو ہے یہ اس ہسپٹل کے اندر انٹر ہوتی ہے تو کافی دیر کھڑے ہو کر دروازے کے گیٹ پر جو گیٹ ہے ہسپٹل کا وہاں پر ان دو گارڈز کے ساتھ گفتگو کر دی ہے یہ کافی دیرکین کی گفتگو جو ہے اس میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر جب آئی تو پولیس نے یہ نوٹ کیا کہ باڈی لانویج بڑی کمفٹیبل تھی ان گارڈز کی اس خاتون کے ساتھ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی شناسائی ہے جس کے بعد یہ دونوں جو ہے انڈر اوبزوریشن ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے اس وقت پوچھ کے چھوڑی ہے اور امید ہے کہ کوئی بڑا نیٹورک جو ہے اب وہ سامنے آئے گا یہ تو واقعہ ہے یہ جہاں پیش آیا فیصاباد میں میں اب آپ کو ایک اور بہت ہی بڑی خبر دینے جا رہی ہوں یہ کیونکہ خاتون جو ہے وہ پکڑی گئی ہے سو بی انامی خاتون اور اس خاتون سے جو معلومات ملی ہیں ڈیٹیلز تو اس نے ابھی پولیس کے سامنے اور بھی بہت سی دی ہیں وہ ڈیٹیلز جو میں آپ کو بتا رہتی ہوں اور ایک اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے وہ ویڈیو میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ مجھ سے شیئر کیے کسی نے ملتان سے مرید کے یہ اٹھانے آئی بچے کو اور اس نے پھر انکشاف کیے کہ یہ سے پہلے لہور سے فیصلاباد سے بچوں کو اٹھاتی لی ہے یہ بچے اٹھا کر اپنے میاں کے حوالے کرتی تھی الطاف اس کے میاں کا نام ہے اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ بچوں کو پچی سے تیس ہزار میں بیش دیتے تھے لوگوں کے جگرگوشے جو ہیں پچی سے تیس ہزار کے اندر بیش دیتے تھے ایک جگہ سے اس نے دو بچے اٹھائے تب ان کی عید ہو گئی تھی انہیں پچاس ہزار روپے ملا تھا پھر ایک جگہ سے جو اس نے بچی اٹھائی تھی جہاں سے یہ پکڑی بھی گئی تیس ہزار روپے اس کو اس بچی کے بیشنے کا ملا اور اس نے کہا کہ آگے یہ خاتون کو بیشتی ہے اس کے بعد جو مزید معلومات ہوئی ہیں ان کے مطابق کی لوگ جو ہے یہ بچوں کو اس طرح سے ان لوگوں کو دیتے ہیں اور یہ باہر کی جو امیر فیملیز ہوتی ہیں وہ بھی ان سے یہ بچے لیتی ہیں جو نہیں جن کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی ان سے بچے لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سی کہانیاں ہیں میں تیڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گی لیکن یہ ہے کہ بڑی تکلیف تھے یہ چیز ہے اور خاص طور پر والدین کے لیے ان کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور جس طرح سے یہ عورت جب بتا رہی ہے کہ یہ کتنے آرام سے بچے جو ہے اس نے ایک اور جگہ اس کی جب تفتیش ہوئی تو اس نے بتایا کہ کس طرح سے یہ یوں چادہ کی بکل مار کر ہسپتال کے اندر چلی جاتی تھی اور نہ کبھی اس کو کوئی گارڈ روکتا تھا نہ کوئی اور اس کو روکتا تھا اور یہ بچوں کے نگداشت کے وارڈ میں چلی جاتی تھی زچا بچا وارڈ میں چلی جاتی تھی وہاں پہ بھی اس کو کوئی نہیں روکتا تھا جبکہ اس طرح کے واقعات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں ابھی میں آپ کو اس کی ویڈیو سنوارتی ہوں آپ ذرا سنیے کہ یہ کہتی کیا ہے لیکن یہ کہتی ہے کہ جب یہ زچا بچا وارڈ میں جاتی تھی اس کو کوئی بھی نہیں روکتا تھا کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی اور بڑی آرام سے یہ اندر جا کے کہیں نہ کہیں یہ نظر میں رکھتی تھی کہ کہاں پہ کتنے لوگ ہیں جہاں یہ دیکھتی تھی کہ بڑے اس طرح سے نہیں ہیں سامنے موجود جس وقت خاتون جو ہے اپنے بچے کے ساتھ کمرے میں اگر اکیلی ہے یا خاتون کے پاس اس کا کوئی بڑا جو ہے اردگرد نہیں موجود یا اگر کوئی بڑا موجود ہے تو وہ صرف اسی کو بھی اٹینٹ کر رہا ہے تو یہ ان کا طریقہ باردات ہوتا تھا یہ پہلے نوٹ کرتی تھی کہ کس طرح سے کس شخص کے پاس ابھی لوگ کم ہیں اور کئی ایسے بھی کیسز رپورٹ ہوئے جن میں نرسز ان کے ساتھ ملی رہی تھی البتہ یہ ہے کہ یہ اس نے پہلے وہاں پہ نوٹ کیا کہ یہ خاتون جو ہے یہ اکیلی ہے اور اس کے ساتھ جو بزرگ ہے وہ بیٹھی نہیں ہے انہوں نے اٹھ کے نہیں آنا وہ بھی اسی طرح بچے کو چیک کر آنے کے بہانے اٹھاتی ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے چادر میں لپیٹ کر لے جاتی ہے بہت میں اسے کوئی نہیں روکتا کہ کتنا نوالود بچہ جو ہے ایک نوزائدہ بچہ ہے جس کو وہ لے کر جا رہی ہے لیکن کوئی اس کو یہ نہیں روکتا کہ بھائی یہ کون ہے کیا ہے یہ تمہارا بچہ ہے جبکہ اس طرح کہ جب اتنے واقعات ہو رہے ہیں تو گیٹ کے اوپر سیکیورٹی بڑی سخت ہونی چاہیے اور اس طرح کے لوگ جو ہے یہ نظر میں آ جاتے ہیں یہ جب اس طرح ان کے حرکات و سکنات ہوتی ہیں تو مشکوک سے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے یہ ہاسپٹلز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اب ذرا یہ آپ سنیے گا کہ یہ سوبیا نامی خاتون جو ہے یہ بچے اٹھانے والی یہ جو عورت ہے یہ کیا انکشافات کری ہے اور مجھے مہرین سبتہین کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ کنیں بچے چکے ہوتا کھا تیرےろ کے چکے کنیں گے رو کہ کام کر دیا دینا چار میں حافظ کیوں چکے ہوتی بچہ اٹھانے والی تھو کنیں چکے نہیں ہوتا کھا مغیر کیوں ہوتی چکے لائنے اچھا تو ہورگ کس چکے ہی لورہو میں دو ملتانو دو ملتانو ملتانو بچہ چکے بچھ گیا دو بچہ چکے تل لو رہو ایک بچہ چکے کیونے جگہ تو ملتان چکے ملتان چونگی دو اوہ تن ڈریس دا پاڑا ہے اچھا جلال لورالا بچا چکی اوہ کنے دا بیچے گی اوہ پہنٹی دا پہنٹی دا اچھا جلال لورالا بچا چکی اوہ کنے دا بیچے گی اوہ پنجار دا بیچے گی اگر کنو دے دے بچے اگر کس نانی ہو لینے جنانی لینے دی اوہ دا پتا ہی دے نو اچھا چکری تو ہے اوہ بندہ تیرا جنم میں نہیں ہے چھوٹا ہے نکاح کیتا ہے سچے ہی نکاح کیتا ہے اوہ دا نا کی بندہ تیرے دا تیرا نا کی ہے سو بیہ بیچے کنڈروں کے تنوں کام کر دیں